ہیلو فرینڈ سواگت ہے آپ کا نیلم سلیٹل کو بک چینل پر آج ہم بنائیں گے مینی سموسے وہ بھی دال والے تو سموسہ بنانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب جرور کر لیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو جرور کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ آنے والے نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں ریسپی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں بڑی اصا ناشتہ ہو بھی گھر کے چیزوں سے یہاں پر سو گرام چنی کی دال سو گرام ممدھولیوی دال لے لیے اور اچھے طرح سے اسے تین سے چار بار دھولیں گے تاکہ اس میں گندگی اور پولیش وغیرہ جو بھی ہو وہ نکل جائے گی ساف پانے ڈال کر پانس سے چھ گھنٹے کے لیے سے سوک کرنے رکھ دیں گے تاکہ اچھے طرح سے یہ پھول جائے بھگوتی سمیں آپ اس میں کھانے والا تھوڑا تھوڑا سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں اس سے دال اور اچھے طرح سے پھول جاتی ہے میں نے یہاں نہیں ڈالا ہے کیونکہ مجھے تو اسے پیسنا تھا تو یہ سبھی دال کو ہم نے اچھے سے کپڑے سے سکھا کر پوچھ کر رکھ لیا ہے پلیٹ میں بلکل سوک گئی ہے ایک کڑھائی میں سرسو کا تیل ڈال دیتے ہیں تیل کو اچھے طرح سے گرب ہو جانے دیجئے گا تاکہ تیل کا کچھاپن مہک نکل جائے گی اور ایک چھوٹی سی پاول بھر کر دال کو ڈال دیں گے کوئی سیوی دال آپ پہلے بھون لیجئے میں نے یہاں چنی کی دال کو پہلے بھوننا ہے اور اسے دھیری دھیری چلاتے رہیں گے ہمیں یہ کیسے پتا چلے گی دال ہماری پرفیکٹ طریقے سے بھون چکی ہے تو جیسے ہی دال اوپر آنے لگے سمجھ لیجئے دال پروپر طریقے سے بھون گئی ہے تھوڑی دیر اسے اور بھون لیں گے اور پھر ہم چلے میں نکال لیں گے تاکہ سارا تیل اس میں نکل جائے سبھی دال کو ہم نکال لیں گے دال اچھی طرح سے بھون کر تیار ہو گئی ہے سبھی دال کو ہم نے نکال لیا ہے اور اسے پیبر ٹبل کے اوپر ڈال دیں گے دال کو اب دوسرے والی دال بھی ڈال دیں گے اسی طرح سے سبھی دالوں کو ہم بھون لیں گے تو یہاں پر موں کی دال کو میں نے ڈالا ہے موں کی دال تھوڑے مہین ہوتی ہے تو جالی میں سے بہت زیادہ نکلتی نہیں ہے اس کے لیے یا تو ہم اسٹینر میں ہی دال ڈال کر بھون سکتے ہیں یا پھر ہم ایک چائے والی سٹیل کی چلی میں اسے نکال لیں گے اس طرح سے تو آرام سے دانیں نکال آتے ہیں اسی طرح سے سبھی دالوں کو ہم بھون لیں گے اور پیپر ٹاول کے اوپر سبھی دال کو فیلا لیں گے تاکہ جتنا بھی تیل ایسٹرا ہو وہ سبھی سوک ہو جائے تو یہاں پر دال ہماری بلکل بھن گئی ہے اور سبھی پیپر ٹاول پر تیل بھی سوک ہو چکا ہے یہ دیکھیں دال بلکل تیار ہو گئی ہے اور ایک مکسی کے جار میں دالوں کو ہم ڈال کر انہیں پیس لیں گے تو بلکل تیل نہیں ہے ان میں تو سبھی دال کو ہم نے مکسی میں دونوں دالوں کو ڈال دینا ہے ساتھی تھوڑا سا میرے پاس پدینہ وہ پڑا ہوا ہے سوکھا ہوا تو میں اسے بھی ڈال دوں گے اور ڈال دوں گے اس میں ہنگ ہنگ بہت ہی اچھے لگتی ہے کور والے سموسے میں تو یہاں پر میں ایک چمچ بھر کر ہنگ کو ڈال دوں گے کیونکہ ہنگ اس کے ساتھ اچھے طرح پس جائے گی واقعی مسالے میں بعد میں ڈالوں گے تو یہاں اس کو اچھا دردرا پیس پاورڈر بنا لیں گے یہ دیکھئے دردرا پاورڈر بن کر تیار ہو گیا ہے نہ بہت مہین ہے نہ بہت موٹا ہے دردرا سا پاورڈر تیار ہو گیا ہے تو اب چلتے ہیں گیس کی طرف اور چڑھا دیتے ہیں ایک فرائی پین اس پر ڈالیں گے ایک چمچ تیل اور تھوڑے سی مسالے لیے ہیں میں نے ایک چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ سانف پاورڈر ایک چمچ جیرہ پاورڈر ایک چمچ لالمش پاورڈر آدھا چمچ سفید نمک آدھا چمچ کالا نمک اور دو چمچ پسی ہوئی کھٹائی ایک چمچ چٹ مسالہ اور سبھی چیزوں کو لے کر اس میں ہم ڈال دیں گے تیل تھوڑا گرم ہو چکا ہے اور اس میں ڈال کر ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے گیس کو ہم سلو ہی رکھیں گے اس طرح سے ہم اچھے طرح سے روست کرنا ہے تاکہ مسالوں کا اچھا فلیور ہمارے دال میں آ جائے اس طرح سے ہم سبھی مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور دال کے جو اپنے پاورڈر بنا کر رکھا تھا اسے مکس کر لیں گے اس میں سبھی دال کے پاورڈر کو اس میں ڈال دیں گے اور سبھی کو اچھے طرح سے مکس کریں گے تاکہ اچھا سفلیور آ جائے جتنے زیادہ مسالے اس میں پڑے ہوں گے اتنے ہی زیادہ کور کا سواد بڑھے گا تو مسالوں کو اس میں بلکل ڈالنے میں کنجوسی مت کریے گا مسالے بہت اچھے پڑتے ہیں کور کے سموسے میں تو جتنے اچھے مسالے آپ ڈالیں گے کور کا سموسہ اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گا تو یہاں پر میں نے سبھی مسالوں کو اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے چکھ لیجی آپ اگر لگتا ہے آپ کو کوئی چیزوں کی کمی ہے نوک میں مسالے کھٹائی وغیرہ کی تو آپ اس کی کونٹیٹی اور بڑھا سکتے ہیں اس میں یہاں پر سبھی چیزوں کو مکس کر کے میں نے تیار کر لیا ہے کور ہمارا بلکل تیار ہو گیا اور اسے ہم گیس بند کر کے ٹھنڈا کر لیں گے تب تک ہم میدے کی ڈو بنا لیتے ہیں یہاں پر ایک پراتلی ہے میں نے اس میں دو بول میدہ ڈال لیا ہے ایک چمچ اجوائن ڈال دیں گے اسے کروش کر کے ہاتھوں سے میں نے ڈال دیا ہے اور ایک چمچ اس میں نمک ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک اور ڈال دیا ہے میں نے اچھے طرح سے اسے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا سپیس بنا لیں گے موین ڈالنے کے لیے موین یہاں پر میں سرسوں کا تیل کا ہی ڈال رہی ہوں اچھے طرح سے میں نے اسے پکا لیا تھا اور اب میں اس میں ڈال دوں گے موین اور سبھی کو اچھے طرح سے ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں سے اسے مکس کر لیں گے موین کو اچھے آتوں سے رب کرتے ہوئے مکس کر لیجے اب یہ دیکھیں موین بہت اچھے طرح سے مکس ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں میں نے اس کا لڈو باندھا ہے بلکل بھی گر نہیں رہا ہے یعنی موین ہمارا بلکل پرفیکٹ ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اسے گود لیں گے نہ زیادہ گیلا اور نہ زیادہ سخت ایسا ڈو بنا کے تیار کر لیں گے اس سموسی میں جو بھی تیل استعمال میں کر رہی ہوں اس میں سرسو کا تیل استعمال کر رہی ہوں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ دیسیگی میں بھی بنا سکتے ہیں اور یا پھر آپ کسی بھی کھانے والے تیل سے بنا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں سرسو کے تیل میں ہی بنایا ہے کیونکہ اکثر میں مٹریاں یا سموسی سرسو کے تیل میں بناتی ہوں اور کوئی بھی مہک نہیں آتی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور ہماری ہیلتھ کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے کھور بھی بن کر بلکل تیار ہو چکا ہے اور ٹھنڈا بھی ہو چکا ہے اور آٹا بھی بن کر بلکل تیار ہو گیا ہے بس پاشمٹ بعد ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں مچ پیٹ کے لئے آٹے کو تھوڑی ریسٹ پر رکھ دیتے ہیں آٹے کو ایک گیلے کپڑے سے پہلے ڈھک دیا ہے اور تھوڑی دیر بعد بنانا شروع کریں گے تو یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہوں اور میں نے آٹے سے بلکل کپڑا ہٹا دیا ہے یہ دیکھیں بڑی ایسا آٹا ہمارا گند کر تیار ہو گیا ہے اور اس کی ہم چھوٹی چھوٹی لوئیاں کٹ لیں گے اور بس اسے ہم ہاتھوں سے تھوڑا پریس کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی لوئیاں کٹ لیں گے اس طرح سے اور چھوٹی چھوٹی سموسی بنائیں گے اس لئے ہم چھوٹی چھوٹی لوئیاں کٹی ہیں اور پتلا بیل لیں گے اور ایک کٹوری میں میں نے میدہ اور پانی کا تھوڑا سا گھول تیار کیا ہے سموسی کی ایک پرت کو لیں گے ایک طرف پانی لگا لیں گے اور بیچ میں اسے موڑ کر ایک کون کا اکار دے دیں گے تھوڑا سا اس میں کون ڈال دیں گے جو ہم نے بنایا تھا ڈال کا اور پھر سے تھوڑا سا اوپر پانی لگا کے اسے جوائنٹ بند کر دیں گے اور بلکل بڑی ہمارا سموسی تیار ہو گیا ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے پانی لگا کر تھوڑا سا موڑ کر جوائنٹ بند کر دیں گے اگر آپ اسے تھوڑا سا بڑا اور بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں آپ دیکھئے میں آپ کو جڑا سا بڑا اور بنا کر دکھاؤں گے تو یہاں پر دیکھئے تھوڑا بڑا بنایا ہے میں نے اسے بھی اسی طرح سے پانی لگا کر موڑ لیں گے تھوڑا سا کون ڈال دیا ہے اور پھر تھوڑا پانی لگا کر موڑ کر اسے بند کر دیں گے دیکھئے مڑیہ سا سموسی ہمارا تیار ہو گیا ہے جس بھی سائز کے آپ بنانا چاہے اس سائز کے آپ بنا سکتے ہیں میں نے چھوٹے چھوٹے ہی بنایا ہے زیادہ بڑے نہیں بنایا ہے اس طرح سے سموسے بنانا بہت تیزی کام ہے چاہے بڑے سموسے بنائے چاہے چھوٹے سموسے بنائے اور سب ہی سموسے ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں تو چلتے ہیں اب گیس کی طرف ایک کڑھائی چڑھا دی ہے میڈیوم گیس پر اور اس میں ڈال دیا ہے سرسوں کا تیل اچھے طرح سرسوں کا تیل کھول چکا ہے اور اسے ہم تھوڑا سا دھیمہ کر دیں گے اس کے بعد ہم سموسوں کو ڈال دیں گے اور دیرے دیرے سموسے کو پکنے دیں گے سموسہ ڈالتے سمیں گیس کی فلیم جتنی کم ہوگی تیل کا تاپ مان جتنا کم ہوگا سموسہ اتنا ہی زیادہ اچھا کرارہ سکے گا اس طرح سے ہم گیس کی فلیم کو بہت سلو رکھیں گے اور سموسہ ڈالنے کے بعد تھوڑی دیرے چھوڑ دیں گے اور دیرے دیرے انہیں ہم سکھنے دیں گے بہت سلو گیس پر تو جتنے بھی ہم نے سموسے بنا کر تیار کیے تھے وہ سبھی سموسے اسی طرح سے ہم دیرے دیرے سکھ کر رکھ لیں گے اور ہمارے سبھی سموسے سکھ کر تیار ہو گئے ہیں سرپ کرنے کے لئے تو یہ دیکھئے بہت بڑیہ کرسپی قرارے سموسے ہمارے تیار ہو گئے ہیں ان سموسوں کو آپ کہیں سفر میں جانا چاہتے ہیں اور کچھ لے جانا چاہتے ہیں تو آپ پاراں سے اسے اسٹور کر کے لے جا سکتے ہیں گھر پر بھی اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیشٹی لگتے ہیں کیونکہ اس میں مسالے بہت اچھے لگتے ہیں تو اسی لئے سموسے بہت زیادہ ٹیشٹی لگتے ہیں بازار سے زیادہ گھر کے اچھے لگتے ہیں بازار میں جو ملتے ہیں وہ زیادہ تیشٹی نہیں ہوتے ہیں ان کے کور زیادہ اچھے نہیں ہوتے ہیں لیکن جو ہم گھر میں بناتے ہیں وہ بہت زیادہ اچھے سموں سے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے آپ بھی بنائیے آپ بلکل ایسا ماں سوچے گا کہ ہم سرسوں کے تیل میں بنا رہے ہیں تو یہ تیشٹی نہیں بنیں گے لیکن یہ بہت زیادہ تیشٹی اور سواست کے لیے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں سرسوں کے تیل میں بنے ہوئی چیزیں میں اسی طرح تلنے والی ہر چیز پوڑی یا پراتھے کچھ بھی سرسو کے تیل میں ہی تیار کرتی ہوں اور گھر پر سبھی لوگوں کو ہمارے بہت پسند آتا ہے اس کے علاوہ میں جلدی کوئی تیل استعمال نہیں کرتی ہوں تو آپ بھی اسی طرح سے ہماری ریسپی کو ٹرائی کیجئے اور گھر پر بنائیے سبھی کو کھلائیے بہت اچھے اور سوادشت لگیں گے اور ہماری ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ایک کمنٹ باکس میں کمنٹ جرور کریں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگے تو ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے با بائی